اللہ کے کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمپورٹنٹس آف ٹائم وقت کی کیا اہمیات ہے ہماری زندگی میں بہت اہم سوال یہ کیا جاتا ہے what is the most important thing in our life اور اس کا جو آنسر ہے وہ سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیریئر کیریئر کو حاصل کرنے کے لئے سب سے جو بیسک چیز ہے جو کی سکسس ہے کیریئر کے لئے وہ ہے ایجوکیشن اور اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے لئے سب سے ضروری چیز ہے ٹائم کی قضر کرنا وقت کو ایمپورٹنٹ دینا جب تک ہمیں وقت کی ویلیو کا نہیں پتا ہوگا وقت کی قضر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی ایجوکیشن کو ایک لیول پر نہیں لے جا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی تو ہم اپنے کیریئر کو ایمپورٹنٹ نہیں کر سکتے اس لئے جو سب سے بیسک چیز ہے نا ہمارے زندگی میں ایمپورٹنٹ لے کر آنے کے لئے وہ وقت کی قدر کرنی ہے وقت کی پابندی کرنی ہے وقت کو ایمپورٹنس دینا تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے سے اچھے سیری کی طرف لے کر چلیں لائف بیوٹی فل سو انجوائے دی ایوری مومنٹ آف لائف اب یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں وقت کی پابندی دیتا ہے جب ازان ہوتی ہے مسجد میں پندرہ منٹ پہلے ازان ہوتی ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں اور مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور پانچ دفعہ ہم وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں یہ ایک فکس ٹائم ہے فجیر زہر اسیر مغرب اشاء کا اور ہم ہم اس فکس ٹائم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں علاقہ عبادت کرتے ہیں اب ہمیں اس عبادت کے لئے بھولانے کے لئے ازان نہیں جاتی ہے تاکہ ہم ایک فکس ٹائم کے پڑھ جائیں اور وہ نماز ادا کریں اصل میں یہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے ہماری دنیا کی اگر ہم کسی چیز پہ وقت پہ پہ پہنچتے ہیں جی آٹھ بیجے جانا تھا اور ہم آٹھ بیجے اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں دراصل ہم لیٹ ہیں وقت کی فبندی تب کریں گے اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کی ہے ہم نے کسی سے کوئی میٹنگ کرنی ہے کہیں ملنا ہے اور اگر ہم ٹائم آٹھ بجے پہنچیں گے تو ہم ٹائم پہ نہیں ہے ہمیں کم از کم کوشش کرنا چاہے کہ ہم دس سے پندرہ منٹ پہلے پہنچیں جس طرح سے آزان پندرہ منٹ پہلے دی جاتی ہے نماز کی طرح بلانے کے لئے تو اسی طرح سے ہمیں وقت کی ویالی اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم وہ اپنے دیئے ہوئے وقت سے بھی پہلے وہاں پہنچ جائیں گے اگر آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے نا تو اپنی راہ خود چنیں اپنی منزل کو حاصل کرنے تک چینس ہے نہ پٹھیں اور کہا جاتے نا کہ بھیر بکنوں میں ترہا نہ چلا کریں بلکہ ایک شیر کی طرح چلیں راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا اس نے آپ کے راستے میں مشکلات پیدا کرنی ہے آپ کو روپنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اگر آپ نے حیمت نہیں ہانی ان مشکلات ان مسائب کے سامنے حیمت نہیں ہانی اور اپنے گول کو حاصل کرنے تک اپنی ججد اپنی جدوجہت بلکل جاری رکھنی ہے پھر یہی دنیا ہوگی جب آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے نا تو یہ آپ کا نام لے لے کے آپ کو ڈھونڈھونڈھونڈ کے پھر آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے تو اس لئے کبھی بھی ان مسائب اور مشکلات کو اپنے آرے اکنانے دیا کریں اور ان کا سامنا کریں ڈھٹ کے سامنا کریں اور اپنے گول اپنے منزل تک پہنچیں اور یہ جو سارے کام ہیں نا یہ تب ہوں گے جب آپ نے وقت کی پابندی کیا آپ نے ٹائم کو اپنی بوٹس دیں تب جا کے یہ کام آپ کا بہترین ہوگا سو بریک ڈور ویٹنس اگر آپ اپنی زندگی بجرہ بچاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود کو بدلیں اپنے نفس کو بدلیں اپنی خود ہی کو بدلیں پھر آپ خوش کر سکتے ہیں آپ خود کو اس وقت بدلیں اپنے روز مرا زندگی کے کام میں تبدیلی لے کر آئیں واقعی اہمیت کو اہمیت دیں گے نا تب اپنے روز مرا کام کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے and do not lose the focus and never be blamed and be the game changer یہ دیکھیں ان لوگوں کو سمجھیں کہ آپ آپ خود ہی وہ game changer بن سکتے ہیں اپنی آنکھوں کو نہ چھپکائیں اور اپنا جو ایک focus ہے نا اس کو نہ بگانے اور اس طرح آگے بھرتے رہیں آگے بھرتے رہیں بنا رکے بنا تھکے اور ہر حال میں اپنا کام مکمل کریں وقت کی قدر کریں گے تب اپنے تمام کام مکمل کر سکتے اور کبھی بھی یہ جو لفظ ناممکن ہے نا اس کو اپنے سامنے نہ آنے دیں آپ کہیں کہ یہ جو impossible ہے یہ ہم نے possible کر کے دکھانا ہے تب جا کے جو آپ کی success ہے نا وہ آپ کی destiny بن جائے گی سب کچھ جو possible ہے نا یہ صرف اور سے وقت کی قدر کرنے سے ہے وقت کو اہمیت دینے سے اور پابندی ہے وقت سے ہے so vipanqchvav The two most powerful warriors are patience and time think about it because time can change your everything specially your life بیشک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ چاہتا ہے اور ہر آنے والا نایام جو منٹ ہوتا ہے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کو لے لیں وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس شخص کے پاس بھلائی کی قدرت ہے نا تو وہ بھلا کر لے کیونکہ یہ جو ایک وقت ہے یہ ایک دفعہ چلا جائے گا نا یہ دوبارہ نہیں آئے گا انگلیش کے بہت مشہور کہاوت ہے times wait for no ones if you want to shine like a sun first you have to burn like a sun think about it اگر اب سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کو خود کو جلانا پڑے گا جس طرح سے سورج تفتا ہے سورج جلتا ہے روشنی دیتا ہے حرارہ دیتا ہے اور دنیا کو فائدہ دے رہا ہے اس لئے اگر آپ نے دنیا کو فائدہ دے رہا ہے تو سب سے پہلے خود سورج بننا پڑے گا پھر سورج کی طرح آپ چلدیں گے تو یہ سب کا جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ ایک پوائنٹ صرف time پہ آکے ختم ہوتا ہے اگر آپ نے time کی قدر نہیں کی نا time نے آپ کو پیچھے چھوڑ دینا ایک بات میں ان لفظوں میں کہنا چاہوں گا time is your friend if you use it but time is your enemy if you lose it یعنی اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے وقت کو وقت کی قدر کریں گے وقت کو استعمال کریں گے نا تو یہ آپ کا دوست ہے لیکن اگر آپ اس کو ضائع کرتے جائیں گے تو یہ ایک ایک لمحہ آپ کا دشمن من جائے گا کیونکہ وقت ایک ایسا ہوتی ہے جو کہ گہرے سمندر میں موجود ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے تو میں آج اپنی اس ویڈیو کا ایک پتام ان اشار میں کرنا چاہوں گا وقت بھی لیتا ہے کروٹیں کیسی کیسی وقت بھی لیتا ہے کروٹیں کیسی کیسی عمر اتنی تو نہیں تھی پر سبق بہت سی تھی لیا میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا specially میری سٹوڈنٹس کے لیے وہ وقت کی قدر کرنے ہیں اور اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے اہم ٹیز ہے نا وہ آپ کا وقت ہے اگر آپ نے وقت کی قدر کی ہے نا آپ کامیاب ہو جائیں گے میں اپنے لفظ میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا in the world there are two biggest teachers firstly is your life and second is your time time can tell us the value of life and life can explain the value of time یہ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں نا کہ وقت ہے اور آپ کی زندگی یہ گزرتی جارہے ہیں برف کی طرح ہیں آپ کی زندگی ہے نا یہ برف کی طرح زندگی پیگھل رہی ہے پیگھل رہی ہے پیگھل رہی ہے in the end زندگی نے تو ختم ہونا ہے نا تو اس لیے وقت کی قدر کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے کچھ کرنے ہے ہم نے کچھ بن کے دکھانے ہے دوسرے لفظوں میں آپ سب پڑھتے 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 نہ رہیں بلکہ آپ ایک اپنا گول بنائیں اپنے ایک ٹارگٹ بنائیں اور انڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے بیل آئیکن پر پریس نہیں کیا تو کائنلی وہ بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کی ٹائم لائن پر آئے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو شیئر بھی کیا کریں اس ویڈیو کو اور کومیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ پوچھنے اگر مجھ سے کسی قسم کی کیو ایٹی کرنا ہے تو آپ میری ان ویڈیوز کے اوپر نیچے کومیٹ باکس میں یہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی میں آنے والاست میں بتاتا چلوں کہ ابھی نیکسٹ کچھ دنوں تک ہمارے سکول کا سپورٹس گالا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی ویلوگ قسم کی ویڈیو ہے تو ابھی میں اپنے اس چینل پر یہ شیئر کروں گا تاکہ تمام جو ہمارے سٹوڈنٹ قادر بلو سکول کے اس میں پارٹسپیٹ ہوئے تھے وہ ایزلی اس ویڈیو کو دیکھیں انٹرٹین کریں کیونکہ یہ پل ہیں جو ہمیں بار بار یاد آئیں گے اور ہاں نیکسٹ کچھ دنوں تک میں سفر پہ جا رہا ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنا پہلا بلوگ بناوں گا وہ بھی کچھ دنوں تک اپنے اس چینل پر اپلوڈ کروں گا باقی بہت سی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں اسلام